ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تازی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اوٹ کو عزت دو اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اوچھی پہلیاں بادی ہے یہاں پہ انسان رہتے ہیں اور یہ شخص کہتا ہے کہ پہلیوں میں میرا کوئی ووٹ نہیں ہے مجھے ڈی ایچ اے ووٹ ڈالنا ہے اور میں نے ڈی ایچ اے کے ووٹ سے جیتنا ہے جس شخص کی آج یہ سوچ ہے کل وہ آپ کے علاقے میں کس لیے آئے گا مجھے بتائیں آپ وارڈ نمبر پانچ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار راجہ نور سبھانی وارڈ نمبر پانچ سے جو امیدوار ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے اور ان کی جو الیکشن محیب ہے انتخابی محیب کس طرح جا رہی ہے کس طرح اپنے کارپنوں کو بوٹر سپورٹر کو موٹیویٹ کرنے سب سے پہلے راجہ ساتھ مسلم لیگا راجہ ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ وارڈ نمبر پانچ سے امیدوار میں آپ کا الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے اور کس طرح اپنے جو ہے نام اپنے بوٹرز کو آپ موٹیویٹ کرنے بڑنے میں آپ کا رکھیں موسیقا ہمارے ناظرین کو اپنے ووٹسورت کو وں میں آخر ج Jewish داری ہمارے 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 سی ڈی ن سے موسیقی امیدوار برائے میمبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر پانچ راجہ نور صبحانی کے عزاز میں کارنر میٹنگ کا احتمام کیا ان سے بات کرتے ہیں کہ اس علاقے کے مسائل کیا ہے راجہ صاحب نے جو دوہزار پندرہ سے آج تک کانسلر رہے ان کی کارکرتگی کیسی رہی اور مرکز اور صبح میں حکومت پیٹیائی کی ہونے کے باوجود کس طرح نوری کا امیدوار جیتے گا رانک صاحب اسلام علیکم آپ سریعے بتائیں کہ آپ نے آج راجہ نور صبحانی کے عزاز میں جو کارنر میٹنگ کا احتمام کیا ہے وہ گزیشتہ دور میں بھی کانسلر رہے ان کی کارکرتگی کیسی رہی اور اب یہاں کے مسائل کیا ہے اور کس رہا ہل کریں گے الحمدللہ جی لساکتا دوچی سندور مرکز موسیقی 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 موسیقی